لہٰذا میں نے پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ پر کی ہمارے دادا کے شاگردوں میں جون ایلیہ رئیس امروہوی نسیم امروہوی جیسے عظیم لوگ جائے لہٰذا اسلام انسائیگلوپیڈیا اور اس کے بعد اب تک جو میں نے آخری کتاب لکھی مور تھی میں چاہتا ہوں ایسا مقتل لکھوں جو تمام مکاتف کے نظر قابل قبول ہو سندھ کے حوالے سے دو صوفیہ ایسے ہیں سندھ اور بلوٹستان کے حوالے سے کہ جن پر کوئی کام نہیں ہوا ایک عبداللہ شاہ غازی کراچی اور ایک بلاول شاہ نورانی لاہوت یعنی بلوٹستان دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں عبداللہ شاہ غازی کا سر مبارک بھی دفن نہیں ہے اور یہ غیر مسلم افراد تھے جنہوں نے بابا کو یہاں دفنایا تھا قرآن کے موضوع پر میں نے علی اجاز فی علم القرآن کے ایسی کتاب لکھی جس پر مجھے سنی علماء کی ایک رائے یاد آ رہی ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ سنی مکتب میں بھی ایسی کتاب موجود نہیں ہے آج میں عام طور سے تصور یہ کہ شیعہ حضرات کا قرآن الڈ ہے یہ ایسا تصورے کہ اگر آپ لاکھ سنی کو سمجھاتے رہے ہیں کہ شیعہ کا یہ قرآن تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جاؤ ایران سے جو قرآن چھپتا ہے وہ اٹھا لو سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے وہ اٹھا لو اگر ذرا سے بھی زیر پیش کا فرق ہو تو مجھے آ کے بتاؤ اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں وہ سپتے شبر زیدی صاحب کی گھر پر موجود ہوں اور سپتے شبر زیدی صاحب نے تقریباً پندرہ سے زائد کتابیں اپنی پبلش کر چکے ہیں اور سپتے شبر زیدی صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے آئیے سپتے شبر زیدی صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے اوپر پی ایچ ڈی کیوں کیا ہے اور انہوں نے کون کون سے کتابیں لکھی کس موضوع میں کتابیں لکھی اور کتابیں کیوں لکھی اور اس کتاب کے اندر کیا ہے ہمارے والدین انیس سو ستاون کو بھارت کے شہر بجنور سے حیدر آباد سن میں تشریف لائے حیدر آباد اس وقت ظاہر باتے زیادہ بڑا شہر نہیں تھا چھوٹا سا شہر ہوتا تھا تو دریائے سن کے کنارے امی اور ابو وہاں رہنے لگے کچھ عرصے وہاں رہے پھر تقریباً دس سال کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گئے اور کراچی میں ہی میری پیدائی سات دسمبر انیس سو ستر کو معصومین اسپتال کھارہ در میں ہوئی لیاخت آباد میں ابتدائی پانچ سال گزارے اس کے بعد پھر پیپا سکالونی نور ناظم آباد اور اس کے بعد ناظم آباد اور فی الحال گلستان جوہر تعلیم کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک طورہ امتیاز رہا ہے ہمارے دادا کے شاگردوں میں جون ایلیہ رئیس امروہوی نسیم امروہوی جیسے عظیم لوگ پیدا ہو کیے انہوں نے اپنی تعلیم سے اپنی تجربے سے اور پھر ہمارے والد جہاں گئے انہوں نے اپنا نام بنایا شارجہ و دوبئی میں علامہ شان حیدہ جوادی علامہ نکن صاحب سے ان کی اچھے تعلقات جس کی وجہ سے جب علامہ شان حیدہ جوادی کراچی تشریف لائے 1991 میں تو علامہ شان حیدہ جوادی خصوصی طور پر ہمارے گا تشریف لائے یہ علمی ماحول تھا جس کی وجہ سے مجھے علم سے خصوصی طور پر شروعی سے شگف رہا یہی وجہ ہے کہ جس زمانے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں میں قلم سے کھیلا کرتا تھا اور سب سے پہلے تحریر میری جب میں 21 سال کا تھا ہمارے معاویہ کی شان یہ میری سب سے پہلے تحریر تھی جو آن سے تقریبا 28 سال پہلے یہ شایع ہوئی تھی اس کے بعد لکھنے کا رواج میرے ہاں رہا قرآن کے موضوع پر میں نے علی اجاز فی علم القرآن کی ایسی کتاب لکھی جس پر مجھے سنی علماء کی ایک رائے یاد آ رہی ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ سنی مکتب میں بھی ایسی کتاب موجود مائی کراچی میں بھی وہ ان کے ریفرنس بک میں یہ کتاب شامل ہے اور اب جو بھی قرآنی علوم پر کراچی یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کرے گا وہ میری کتاب کا حوالہ ضرور دے گا آئندہ نسلوں میں اس کے بعد اسلامی انسائیگلوپیڈیا جیسی کتاب جس میں میری کوشش تھی کہ الف سے یہ تک جتنے بھی شرعی انوانات ہیں اسلامی انوانات ہیں میں اس کو ترطیب دوں اور تین جلدوں میں میں یہ کتاب بزار میں لے آؤں لائبریری میں اتنی ساری کتابیں سجانے کی ضرورت نہ پڑے اور صرف تین کتابوں میں ہی پورا اسلام محفوظ ہو جائے مختصرا تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بہت آسانی اس کو دیکھ سکے یقینا نیٹ کی دنیا ہے یقینا سوشل میڈیا کی دنیا ہے لیکن کتاب کی اہمیت ہمیشہ سے تھی اور ہے جس طرح سے مختوتات کہ آج مختوتات ختم ہو گئے پریس کے آنے کے بعد نہیں مختوتات کی اہمیت آج بھی اتنی ہے جتنی روزے اول تھی پریس کے آنے سے مختوتات کی اہمیت ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی لہذا کتاب کی اہمیت ہمیشہ رہی گی چاہے نیٹ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے لہذا اسلام انسائیگلوپیڈیا اور اس کے بعد اب تک جو میں نے آخری کتاب لکھی مور تھی مور میں میں نے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے بحث کی جس میں بنیادی طور پر میڈیکل سائنس فلکیاد فق علم کلام حال غیر مختلف علوم پر میں نے اس میں مختصرا سہی لیکن بحث کرنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر بات یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں مقتل ایک ایسا مقتل لکھوں کہ جو تمام مقاتل کے نظر قابل قبول ہو کچھ مقاتل ایسا لکھے گئے جو ایک مقتب نے قبول کیا دوسرے نے نہیں کیا دوسرے نہیں کیا تیسرے نے قبول کر لیا میں چاہتا ہوں ایسا مقتل لکھوں کہ جو تمام مقاتل کے نظر قابل قبول ہو اور اب پی ایج جی کا مرحلہ جو کہ زخینا دنیا میں اہم ترین ڈگری سمجھی جاتی ہے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ لال شہباز قرندر پر کرو لیکن میں نے کہا نہیں میں ایک ایسے موضوع پر کرنا چاہتا ہوں جس پر آج تک کوئی کام نہ ہوا ہو سن کے حوالے سے دو صوفیہ ایسے ہیں سن اور بلوٹستان کے حوالے سے کہ جن پر کوئی کام نہیں ہوا ایک عبداللہ شاہ غازی کراچی اور ایک بلاول شاہ نورانی لاہوت یعنی بلوٹستان ان پر کام نہیں ہوا میں چاہتا تھا کہ میرا نام ان کے نام کے ساتھ عابستہ ہو جائے میں سو کتابوں میں ایک نئی کتاب کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ سو کتابوں میں نئی کتاب کا اضافہ بیکار ہے لہٰذا میں نے پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ پر کی اور میں اس بات پر بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ سبت شبر زیدی کا نام بھی عبداللہ شاہ غازی کے نام کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور جب بھی عبداللہ شاہ غازی پر کوئی تحقیقی کوئی علمی کام ہوگا تو دنیا سبت شبر زیدی کو نہیں بھولے گی چونکہ آج تک بابا پر کبھی بھی کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تصدیق شدہ ہو کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اپنی زبان سے لیکن علمی اور عدبی دنیا میں صرف میری ہی بات مانی جائے گی کیونکہ میں نے ہی جامعہ کراہٹی سے عبداللہ شاہ غازی پر پی ایس ڈی کیا ہے ان کے کئی نظریات ایسے ہیں جو عوام نہیں جانتے حد تو یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جائیں محکمہ عقاف کی طرف سے جو حالات ان کے حالات زندگی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ ان کی سن ویلادت تک میں انہوں نے غلط لکھا ہے سن ویلادت 98 ہجری نہیں ہے اس طرح کتنی باتیں انہوں نے وہاں غلط لکھی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں عبداللہ شاہ غازی کا سر مبارک بھی دفن نہیں ہے اور یہ غیر مسلم افراد تھے جنہوں نے بابا کو یہاں دفن آیا تھا بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں نے تفصیلات اپنی کتاب سندھ تصوف اور عبداللہ شاہ غازی میں تقریباً دو سو کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس میں میں نے نقل کیا ہے اور وہ ایک ہزار سال پرانی کتابیں بھی ہیں جو انگریزوں نے کام کیا ہے میں نے وہ بھی اس کتاب میں نقل کیا ہے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابا کا مزار جو تھا یہ تقسیم ہن کے بعد آنے والے مہاجرین نے اس کو نیا بنا دیا ایسا نہیں تھا لہٰذا جب بھی بابا پر کوئی علمی عدبی کام ہوگا لوگ ڈاکٹر سپتے شبرزیدی کو ان بابا کے کام کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں گے میں یہی چاہتا تھا کہ میرا نام بھی بابا کے نام کے ساتھ مخصوص ہو جائے اور جو لوگ میں پاس آتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کام کر دیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ صرف تین بودھ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں تین بودھ اور وہاں جا کر کسی بھی چیز پر کسی بھی چیز پر اپنی حیثت کے مطابق بابا کے نیاز دلوائیے وہیں بار دیجئے صرف تین بودھ انشاءاللہ چوتھے بودھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی میں نے بہت سارے مشکل مرحلوں میں بابا کے مزار پر جا کر دعا مانگی اور بابا نے اللہ کے فضل سے میری مدد کی اور میں بعض سے مراحل ہیں کہ شاید میں on the record نہ بیان کر سکوں لیکن بابا نے جتنی میری مدد کی شاید اگر بابا نہ ہوتے کراچی میں یا میں کراچی میں نہ ہوتا تو شاید آج میں پی ایج ڈی کی دگری حاصل نہ کر پاتا یہ سب بابا کا کرم اور اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے میں کامیاب رہا آج میں عام طور سے تصور یہ ہے کہ شیعہ حضرات کا قرآن الگ ہے یہ ایسا تصورے کے قرآن لاکھ سننی کو سمجھاتے رہیں کہ شیعہ کا یہ قرآن تو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ شیعہ کے چالیس پارے ہوتے ہیں جس میں دس پاری حضرت آئیشہ کی بکری کھا گئی تھے انہیں لاکھ سمجھائیے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جاؤ ایران سے جو قرآن چھپتا ہے وہ اٹھا لو سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے وہ اٹھا لو اگر ذرا سے بھی زیر پیش کا فرق ہو تو مجھے آکے بتاؤ لیکن وہی بات ہے نا کہ میں نہ مانوں کے ریٹ یاد رکھے گا عدالت دلیل اور ثبوت کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے میں سنی سنائی بات پر نہیں کرتی شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں کہ جو آج سنی مذہب کے ہاتھوں میں ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن کے موضوع پر آیات قرآن اور اس کے فوائد پر کتاب لکھی سورہ کہف پر میں نے تحریر لکھی اور علی جا جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں اس پر میں نے تفصیل روشن ڈالی اور اس میں کوئی تقیعہ شامل نہیں ہے بعض سنی علماء کہہ دیتے ہیں اس میں تقیعہ ہے جی شیعہ تقیعہ کے قائل ہیں انہوں نے تقیعہ کے تحت کہہ دیا کہ جناب شیعوں کا قرآن ہے نہیں شیعوں کا وہی قرآن ہے جو سنی قرآن ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مولا علی نے رسول اللہ کے بعد قرآن کو نزولی اعتبار سے جمع کیا تھا نزولی اعتبار سے جمع کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت تھی اقراب بسم ربک اللذی خلق اور مولا علی نے پہلی آیت یہی رکھی تھی اور آخری آیت تھی اور مولا علی نے آخری آیت یہی رکھی تھی لیکن جب رسول اللہ کے بعد حکمران آئے انہوں نے پہلے اور آخر میں ون ناس رکھ دی مولا علی یہ قرآن جو نزولی اعتبار سے مولا نے جمع کیا تھا یہ جب حاکم وقت کے سامنے لے کر گئے کہا اس کو قبول کر لو تو حاکم وقت نے لینے سے انکار کر دیا مولا نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نزولی اعتبار سے قرآن جمع کرنا نہیں چاہتے اپنی ثواب دیت کے مطابق چاہتے ہو تو کل لو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنا قرآن اپنے پاس رکھوں گا میں نہیں چاہتا کہ میری امت میں کوئی غلط رائے قائم ہو جائے پھر وہی قرآن امام حسن امام حسین کے پاس رہا وہی قرآن نسل دنسل ہمارے عقیدے کے مطابق امام مہدی کے پاس ہے اور وہی غیبت میں ان کے پاس ہے اور وہی جب ظاہر ہوں گے قرآن لے کر آئیں گے لیکن وہ قرآن اور اس قرآن میں علیف اور بی کا بھی فرق نہیں ہے فرق ہے تو یہ کہ وہ نزولی اعتبار سے ہے اور یہاں حاکم وقت نے اپنے لحاظ سے اس کو ترتیب دیا تھا خود ڈاکٹر اسرار رحمت کہا کرتے تھے کہ میں نے بھی ایک بار حضرت علی کی طرز پر یہ قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا بہارال اللہ کا فضل اس کی رحمت اور در مولا علی سے وابستگی مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ منزل بھی گزار دے گی آپ سب کی دعاوں کا بہت شکر گزار